بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لاؤ این ویزڈم آج ہم بات کریں گے چائنہ کے کانسٹوٹیشن کے اندر جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں اس کے بارے میں چائنیز کانسٹوٹیشن کے اندر کونسی امینڈمنٹس کی گئی ہیں آج تک اور وہ کیا ہیں اور کب کی گئی ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے یہ ایک اہم ٹاپک ہے اس کو ضرور تیار کیجئے گا ایک زیمز کے لیے کیونکہ جتنے بھی ایکزیمز ہیں لیگل سسٹم کا اگر آپ پیپر دیکھتے ہیں پنجاب یونیورسٹی کا تو تقریباً یہ کسٹن ہر بار آتا ہے اور ریپیٹ بھی ہوتا ہے اس کو ضرور تیار کیجئے گا لیکن بہت سارے سٹوڈنٹ کو یہ کسٹن بہت مشکل لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت لینٹی ہے اس کو جو تیار ہی کرنے کے اندر بڑی مشکل پیش آتی ہے کیونکہ اس کے نوٹس اور اس کے اندر جو مٹیریل ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس کے اہم ایم پائنٹس کیا ہیں اگر آپ صرف ان کو ہی تیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ کسٹن آپ کا اچھے سے ہو جائے گا دیکھیں چینہ کے کانسٹیوشن میں اب تک پانچ مرتبہ امینڈمنٹس کی گئی ہیں پہلی جو امینڈمنٹ کی گئی تھی وہ 1988 میں اس کے بعد 93 میں تیسری 99 میں 2004 میں اور جو لیٹسٹ اور پانچمی امینڈمنٹ کی گئی تھی وہ 2018 میں کی گئی تھی امینڈمنٹس کے حوالے سے اس کے پر بات کرنے سے پہلے ہمیں کچھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کیا امینڈمنٹ کا کیا پروسیجر ہے چینہ کے کانسٹیوشن کے اندر جو امینڈمنٹ کا ایک پروسیجر ہے اس کو ایڈاپٹ کر کے ہی آپ امینڈمنٹ کرتے ہیں تو یہ بھی ذرا ہمیں یعنی اس کی جانا ضروری ہے تو پہلا جو اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ چینیز کمیونسٹ پارٹی وہاں کی جو پارٹی ہے وہ کیا کرتی ہے وہ ایک پروپوزل بناتی ہے اس کی ایک پارٹی کی ہی کمیٹی ہوتی ہے جس کو سینٹرل کمیٹی کہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ایک پارٹی ہے سنگل پارٹی ہے تو چینیز کمیونسٹ پارٹی کے اندر ایک کمیٹی بنی ہوتی ہے اس کمیٹی کیا کرتی ہے وہ ایک پروپوزل بناتی ہے امینڈمنٹ کا اور وہ پروپوزل آگے جا کے وہ جو وہاں کی نیشنل پیپلز کانگریز یعنی وہاں کی جو پارلیمنٹ ہوتی ہے اس کی ایک کمیٹی ہوتی ہے وہاں پہ سبمٹ کراتی ہے اس کمیٹی کو بولتے ہیں نیشنل پیپلز کانگریز اسٹینڈنگ کمیٹی یہ بات آپ فالو کیجئے گا میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ چینیز کمیونسٹ پارٹی اس کی ایک کمیٹی ہے جس کا نام ہے سینٹرل کمیٹی وہ کیا کرتی ہے ایک پروپوزل بناتی ہے کہ بھائی ہمیں اس کانون کے اندر یہ تبدیلی کرنی ہے یہ کانون ایڈ کرنا ہے یا لے کے آنا ہے یا یہ ڈیلیٹ کرنا ہے وہ جو امینڈمنٹ یا وہ جو پروپوزل ہوتا ہے وہ آپ کہاں لے کے جاتے ہیں وہ وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے یعنی جس کو کانگریز بولتے ہیں نیشنل پیپلز کانگریز اس کی ایک کمیٹی ہوتی ہے سٹینڈنگ کمیٹی وہاں پہ آپ لے کے جاتے ہیں اور اس کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارا پروپوزل ہے اس کو ذرا دیکھیں اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے دوسری سٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے وہ جو پارٹی میں جو پروپوزل دیئے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تبدیلیاں کریں یا یہ کانون ایڈ کریں وہ ان کو دیکھتی ہے ان کے اوپر ڈیبیٹ کرتی ہے ان سے کسٹن کی جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے یہ ہمیں سمجھائیں اور ایک ایک چیز کو باریک سے دیکھا جاتا ہے اس کے بعد اگر ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یہ مناسب ہے اس کو ایڈ یعنی اپروو کرنا چاہے تو اس کے بعد وہ اسٹینڈنگ کمیٹی ان پروپوزلز کو جو کمیونسٹ پارٹی نے بھیجے ہوتے ہیں ان کو اپروو کرتی ہے اور اپروو کر کے پھر جو مین کانگریز ہے جو نیشنل پیپلز کانگریز ہے وہاں بھیجتی ہے ٹھیک ہے اب یہ دو اسٹیپ ہوگے میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں پہلے اسٹیپ میں یہ کیا جاتا ہے کہ جو پروپوزل پارٹی دیتی ہے وہ نیشنل پیپلز کانگریز کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی پاس جاتے ہیں دوسرے اسٹیپ میں وہاں کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے ان پروپوزلز کو دیکھتی ہے اس پہ بات کرتی ہے اور ان کو پھر اپروو کرتی ہے اپروو کرنے کے بعد وہ جو پروپوزلز ہیں وہاں کی جو نیشنل پیپلز کانگریز یعنی مین پارلیمنٹ ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں جی اب یہ نیشنل پیپلز کانگریس کے پاس پروپوزل آگئے اب انہوں نے کیا کرنا ہے اس کو گو تھرو کرنا ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنی ہے سارا کچھ دیکھنا ہے اور آخر میں جب ساری ڈیبیٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ ووٹنگ کراتے ہیں اور ووٹ کرانے کے بعد اگر اس پروپوزلز کو ٹو تھرڈ میجارٹی ملتی ہے یعنی سیونٹی فائی پرسنڈ لوگ اس وقت جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں جو ڈیلی گیٹس ہوتے ہیں وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں کانگریس کے اندر اگر اس میں سے ٹو تھرڈ اس کے حق میں اگر ووٹ کرتے ہیں تو وہ پھر جو امینڈمنٹ ہے وہ پاس ہو جاتی ہے اور وہ کانسٹیٹوشن کا ایک حصہ بن جاتی ہے اور اسی طریقے سے یہ امینڈمنٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ بڑا سمپل سا پروسیجر ہے میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے اچھا جی سب سے پہلے وہاں کی جو مین پارٹی ہے کمیونس پارٹی وہ پروپوزل بناتی ہے پروپوزل بنا کے وہ وہاں کی کانگریس کی ایک کمیٹی ہے اسٹیننگ کمیٹی اس کو دیتی ہے وہ اسٹیننگ کمیٹی اس کو دیکھتی ہے اور اس میں اگر کوئی مسائل ہے یا گڑ بڑ ہے یا کوئی کانونی سکم ہے تو اس کو دور کر کے پھر وہ وہاں کی جو مین کانگریس ہے نیشنل پیپلز کانگریس وہاں پہ لے کے آتی ہے اور وہاں پہ پھر اس کے بعد اس کے پر ڈسکشن ہوتی ہے ڈیبیٹ ہوتی ہے اور فائنلی اس کے بعد ووٹنگ ہوتی ہے اگر اس کو ٹو تھرڈ میجارٹی کا ووٹ مل جاتا ہے تو وہ امینڈمنٹ ہو جاتی ہے سو یہ ایک بلکل آسان سا پروسیجر ہے امینڈمنٹ کا آئیے اب دیکھتے ہیں کہ چینیز کی کانسٹیٹوشن کے اندر جو یہ پانچ امینڈمنٹ ہیں یہ کیا ہے اچھا جی سب سے پہلی جو امینڈمنٹ کی گئی تھی وہ نائنٹین ایٹی ایٹ میں کی گئی تھی اور اس کا جو نائنٹین ایٹی ایٹ کے اندر جو امینڈمنٹ کی گئی تھی تو بنیادی طور پر دو آرٹیکل ہیں آرٹیکل دس اور آرٹیکل گیارہ اس کے اندر تبدیلی کی گئی تھی کیونکہ چینہ کے اندر ہر وقت جو ہے نا آئیڈولوجیکل اور پولٹیکل جو ہے نا تبدیلیاں ہوتی رہتی تھی تو چینیز گورنمنٹ نے پہلی امینڈمنٹ میں جو پرائیوٹ سیکٹر ہے نا اس کو اجازت دی کہ آپ زمین خرید سکتے ہیں آپ اس کو ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں اس سے پہلے یہ اجازت نہیں تھی یعنی ایٹی ایٹ سے پہلے وہاں پہ کوئی بھی پرائیوٹ شخص اپنی پرپرٹی خرید نہیں کر سکتا تھا اس کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا تھا لیکن اب انہوں نے اس چیز کو الو کیا کیونکہ چینہ سمجھتا تھا کہ اب اس نے اپنے اکانامی کو گروپ کرنا ہے وہ اپنی اکانامی کو اکانامک ری فارمز لے کے آرہا تھا وہ چاہتا تھا کہ ہماری جو مارکیٹ ہے وہ زیادہ ایکسپینڈ ہو اسی لیے انہوں نے کیا کیا جو پرائیوٹ سیکٹر ہے اس کو زیادہ موقع دے میں پرائیوٹ سیکٹر کو وہ موقع کیوں دے رہے تھے اسی لیے کہ کیونکہ چینہ ایک سوشلسٹ ہے وہاں پہ ساری چیزیں جو ہے وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہر چیز ہماری کنٹرول میں ہے کیوں نہ ہم پرائیوٹ سیکٹر کو بھی زیادہ موقع دیں کہ وہ بھی آگے آئیں اور اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں پہلی امینڈمنٹ 1988 میں گئی اس میں پرائیوٹ سیکٹر کو پرائیوٹ پراپٹی خرید کرنا اور اس کو ٹرانسفر کرنے کی اجازت دی گئی اور جس سے ان کی اکانامک ری فارمز بہتر ہوئیں اور ایک اکانامک پروسپریٹی کا ایک نیا دور شروع ہوا دوسری امینڈمنٹ 1993 میں ہوئی اور اس امینڈمنٹ کے اندر کیا کیا گیا کہ اس میں پہلی مرتبہ چینہ کی مارکیٹ کو یعنی اکانامی کو مارکیٹ اکانامی ڈیکلیئر کیا گیا انہوں نے کہا کہ آج کے بعد چینہ کی جو مارکیٹ ہے وہ ایکچولی یعنی کہ اکانامی ہے محیشت وہ مارکیٹ پر ڈیپینڈ کرے گی یعنی مارکیٹ میں جو کچھ ہوگا ویسے محیشت ہوگی حکومت کنٹرول نہیں کرے گی اور انہوں نے کہا کہ یہ سوشلسٹ مارکیٹ ہوگی یعنی حکومت کا بھی اپنے حساب سے تھوڑا بہت کنٹرول ہوگا لیکن زیادہ تر مارکیٹ پر ڈیپینڈ کرے گا دیکھیں نا جیسے پاکستان کا کنٹری ہے ہمارے ہاں تو کہیں جو محیشت ہے بعض وقت کنٹرول ہوتی ہے یعنی حکومت کنٹرول کرتی ہے پیسے کو جو اس کو چھاپنا ہوتا ہے کرنسی کو ایکسپورڈ ایمپورٹ کو اور جو ڈالر کا ریٹ ہوتا ہے اس کی ایکسچینج کو کنٹرول کرنا یہ حکومت کے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن اب ہماری حکومت نے بھی یعنی پاکستان نے بھی یہ کوشش کیا کہ ہمارے جو مارکیٹ جو ایکانومی ہے وہ فری ہو جائے وہ مارکیٹ پر چلے نہ کہ وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہو تو چائنیز نے بھی نائنٹی نائنٹی تھری میں یہ سیکنڈ ایمینڈمنٹ لے کے آئے اور اپنی مارکیٹ کو سوشلسٹ مارکیٹ ڈیکلیر کیا پہلے وہ پلینٹ تھی پلینٹ کر کے چیز کی جاتی تھی اب انہوں نے کہا ایسا نہیں اب یہ تھوڑا مارکیٹ چلے گا وہ ایکچولی نہ اپنی معیشت کو گروم کرنا چاہ رہے تھے تاکہ جو پرائیوٹ بندہ ہے وہ بھی آکے اس میں انویسٹ کرے پیسہ لگائے انفرسٹیکچر بنے ٹھیک ہے اس کے بعد تیسری ایمینڈمنٹ آئی اس میں تقریباً چھت مرتبہ تبدیلیاں کی گئی ٹھیک ہے اس میں جو سب سے بڑی جو فلاسفی تھی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ چینیز لیڈر تھے ڈینگ جوپنگ اس کے ایک تھیوری تھی اس کو انہوں نے ذرا نا امپلیمنٹ کیا وہ کیا تھیوری تھی یہ جو لیڈر تھے یہ کیا کہتے تھے یہ کہتے تھے کہ اپنی مارکیٹ کو باہر کی دنیا کے لئے اوپن کرو یعنی باہر کے ملکوں میں جاؤ اور ان کو دعوت دو اپنے ملک کے اندر اور آپ ان کے ملک میں جا کے انویسٹمنٹ کریں تو اسی تیسری ایمینڈمنٹ کی وجہ سے چینیز کی جو معیشت ہے وہ اتنی گروم کر گئی کہ وہ جناب ہر ملک میں جا گئے وہاں پہ انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا انویسٹمنٹ شروع کی چیزیں بنائی اور لوگوں کو کہا کہ آپ آکے چینیز میں کام کریں انویسٹمنٹ کریں پہلے یہ تھا کہ وہ انہوں نے ضرب سختی کی ہوئی تھی کیونکہ سوشالسٹ تھے زیادہ حکومت کا کنٹرول تھا اب وہ فری تھی فری مارکیٹ ہوتی جاری تھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں ایک اور بھی تھا کہ پہلے جو سوشالسٹ ایکانومی تھی وہ ایک اہم جز نہیں تھا کانسٹیوشن کا لیکن اب انہوں نے کہا کہ یہ ایک اہم جز ہے اہم کمپوننٹ ہے چینی کی مارکیٹ میں ٹھیک ہے تاکہ فری مارکیٹ ہو لوگ اس کے اوپر کام کریں پرائیوٹ سیکٹر کو زیادہ ڈیولپ کیا اس کے علاوہ انہوں نے جو رول آف لاہ ہے اس کو اپنی بنیاد بنا لی نیشنل پالیسی کہ کچھ بھی ہو جائے بھئے کانون کے حکمرانی ہوگی اگر کانون کے خلاف کوئی بھی جائے گا تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے تو یہ تھی تیسری امینڈمنٹ اس کے بعد جی چوتھی امینڈمنٹ لائی گئی چوتھی امینڈمنٹ میں کیا کیا گیا ہے جو دو ہزار چار میں آئی اس میں انہوں نے کانسٹیوشن کے اندر تبدیلی کر کے جو ہمین رائٹس ہیں اس کو زیادہ اہمیت دی حالانکہ ہمین رائٹس کا پہلے بھی ذکر تھا ان کے کانسٹیوشن میں لیکن اب انہوں نے کچھ الفاظ تبدیل کر کے یہ میک شور کیا کہ جناب سب سے زیادہ جو اہمین دی جائے گی وہ ہمین رائٹس کو دی جائے گی یعنی ایک عام بندے کا جو ہمین رائٹ اس کی وائلویشن نہیں کرے گی وہاں کی ریاست بلکہ ان کو زیادہ پروٹیکشن دی جائے گی اس کے علاوہ تھیری ری پریزنٹس کی نام سے ایک تھیوری بھی دی گئی یہ جو تھیوری ہے یہ ایکچولی چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے حوالے سے تھی وہاں کی ایک ہی پارٹی جس کا نام چائنیز کمیونسٹ پارٹی ہے اور اس کے حوالے سے تھی کہ جناب اب یہ پارٹی جو ہے نا سارا کچھ اس کے ہاتھ میں اب یہی جو ہے نا اس ملک کو چلے گی یہی دیکھے گی اور اس کی جو باتیں ہیں اس کا جو فلسفہ ہے اس کی جو ایڈیولوجی ہے وہ سب سے زیادہ اوپر رہے گی اس کے علاوہ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر اگر کسی شخص نے پریویٹی لی اور قانون کے تحت کوئی پراپٹی لی ہے پریویٹ پراپٹی قانون کے مطابق لی ہے تو آپ اس کو وائوڈیٹ نہیں کر سکتے بلکہ اس کو پروٹیکشن دی جائے گی اور اس کو ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے یہ پبلک پراپٹی ہے جیسے یہ گورمنٹ کی پراپٹی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ اگر کوئی جس طرح ایک ہسپیٹل کی کیر کی جاتی ہے بلکل اسی طریقے سے کسی عام بندی کا کوئی اگر اسکول ہے کالیج ہے پریویٹی یا کوئی گھر ہے تو اس کو وہی پروٹیکشن دی جائے گی یہ تھی جناب چوتھی امینڈمنٹ اچھا جی اس کے بعد جو پانچمیں اور لیٹس امینڈمنٹ آئی یہ بہت انٹرسٹنگ ہے جناب انہوں نے کیا کیا دو ہزار اٹھارہ میں جو امینڈمنٹ کی اس کے اندر سب سے پہلے تو انہوں نے جو بھی معاملات ہوں گے وہ سارے کے سارے اس کے ہاں یعنی کہ اس کو یہ مانیٹر کریں گے اس کے علاوہ وہاں کی جو اکاؤنٹیبلیٹی کی جو ایجنسی ہے اکاؤنٹیبلیٹی کے جو ادارے ہیں جس طرح پاکستان میں نیب کا ادارہ ہے ایف آئی یہ ہے بلکل وہاں کے جو ادارے ہیں ان کو زیادہ انہوں نے اسٹیبلش کیا رول آف لاو کو زیادہ اسٹرونگ کیا اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا کہ جو کمیونسٹ پارٹی کی جو پاورز ہیں اس کو مزید بڑھا دیا پہلے کمیونسٹ پارٹی کی ویسے تو پاورز تھی اس کو اور مزید انہوں نے یعنی کہ بڑھا دی اور اس کے علاوہ جو اہم کام کیا وہ یہ کیا کہ جو اس وقت کے جو پریزیڈنٹ ہے جین جیمپنگ چینہ کے ان کی جو فلسفہ ہے ان کی جو ایڈیولوجی ہے وہ جناب انہوں نے کانسٹیوشن کے پریامبل میں شامل کر دیا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو لیمٹ تھی نا پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ کی پانچ سال کی وہ لیمٹ ہی ختم کر دی اب یعنی کہ جو جین جی پنگ صاحب ہیں وہ انلیمٹیڈ پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں چینہ کے اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کام ایک اور بھی کیا کہ وہاں پہ جو ہنے کچھ فریزز تھے اس کو ایڈ کر دیا کمیونسٹ پارٹی آف چائنہ اینڈ لیڈیشپ کے اس طرح کے جو فریزز تھے وہ مین جو بارڈی ہے کانسٹیوشن اس کے اندر ایڈ کر دیا تو دیکھیں اس امینڈمنٹ کے تیج جو دو تین چیزیں ہوئیں سب سے پہلے تو وہاں کا جو پریزیڈنٹ ہے اس وقت ان کو الٹی میٹ پاور دیا گیا اور اس کی جو فلوسفی ہے اس کو انہوں نے شامل کر لیا اپنی کانسٹیوشن کے اندر اچھا جی اب کہا جاتا ہے کہ جو اس وقت جو چائنیز پریزیڈنٹ ہیں وہ پہلے پریزیڈنٹ ہیں یا ایسے پہلی چائنیز لیڈر ہیں جو اپنی زندگی میں ہی انہوں نے اپنی جو فلسفہ ہے وہ کانسٹیوشن کے اندر لگا دیا جو ان کے تھوڑٹس ہیں معیشت کے حوالے سے پولٹکس کے حوالے سے رول آف لاک کے حوالے سے فرنمیٹل رائٹس کے حوالے سے وہ جناب انہوں نے کانسٹیوشن کے اندر اس کی باتیں لکھ دی ہیں یعنی یہ پہلا لیڈر ہے جو زندہ ہے اور اپنی باتیں کانسٹیوشن کے اندر لکھوا کے جا رہا ہے حالانکہ ایسے پہلے تو یہی ہوتا ہے جو لیڈر بڑا ہوتا ہے مر جاتا ہے اس کا فلسفہ اس کے بعد میں جائے کہ اس کو کہیں آپ اپنی کانون کانسٹیوشن کا حصہ بناتے ہیں لیکن یہ پہلے لیڈر ہیں جناب جو اپنی زندگی میں اپنی موجودگی کے اندر کانسٹیوشن کے اندر اپنے جو فلسفہ جو آئیڈولوجی ہے اس کو انہوں نے یعنی ایڈ کروایا اس کے علاوہ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو لیڈرشپ ہوگی انہیں چینیز کمیونسٹ پارٹی کی وہ جناب سب سے اوپر ہوگی اور اہم ہوگی اور اس کا کام یہ ہوگا کہ ون پارٹی سسٹم کو ہمیشہ اسٹیبلش کریں تو اس حوالے سے پھر جو یعنی اتنی سٹرونگ ہو گئی اس امینڈمنٹ کے بعد چینیز کی جو کمیونسٹ پارٹی ہے کہ وہ ایسے سمجھیں کہ اگر کچھ ہے وہاں پہ تو صرف چینیز کمیونسٹ پارٹی ہے چینہ کے اندر اس کے حوالے سے جو پریزیڈنٹ صاحب نے کیا کہا تھا کہ پارٹی گورنمنٹ ملٹری سیویلین اکیڈیمک نورت ساؤت ایسٹ ویسٹ سینٹر ہر ایک چیز کو جو لیڈ کرے گی اس کو ڈائریکٹ کرے گی کنٹرول کرے گی وہ صرف اور صرف پارٹی کرے گی یعنی پورے ملک کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سب کو جو کنٹرول کرے گی وہ وہاں کی پارٹی کرے گی تو دوستو یہ تھی پانچ امینڈمنٹ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آئی ہوں گی اور یہ بڑی سمرائز قسم کی پائنٹس ہیں اس کو ذرا نوٹس کر لیے جائے گا ہو سکے تو سکن شاڈ لے لیجئے گا سو آج کا بس یہی ویڈیو تھا امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی سو مجھے اجازت دیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ